مجھا فورڈ آتھارٹی نے ملاوٹی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی فورڈ سیفٹی ٹیم کی اقبال آباد میں دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ چھ سو لیٹر غیر میاری دودھ موقع پر طلف کر دیا فورڈ سیفٹی ٹیم نے اقبال آباد میں دودھ سے بھری گاڑی دھر لی دودھ میں قدرتی غزائیت فیڈ کی کمی پائی گئی دورانے چیکنگ دودھ میں پانی کی ملاوٹ بھی کی گئی تھی جدید لیکٹو سکین مشین کے ذریعے دودھ کے میار کو چیک کیا گیا جلال پور پیر والا تھانا سیٹی پالیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کاریوائی کے دوران منشیات فروش کو ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چر سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا جلال پور پیر والا میں پالیس تھانا سیٹی نے آلہ پالیس افسران کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کاریوائی دورانے کاریوائی جلال پور کے نوائی علاقے آڑو والی نیازی چوک سے منشیات فروش محمد صفدر کو ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چر سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا لاہور کے علاقے چونگ میں مبینہ پالیس مقابلے کے دوران دو ڈاکو حلاق اور ان کے دو ساتھی فرار ہو گئے مبینہ پالیس مقابلہ چونگ پالیس چوکی شہر شاہ کے قریب ہوا جس میں پالیس کے مطابق ڈاکو کی گولیاں لگنے سے دو کانسٹیبل زخمی ہو گئے پالیس کے مطابق چار ڈاکو ایک شہری سے واردات کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پالیس سے آمنہ سامنا ہو گیا اس دوران مقابلے میں دو پالیس اہلیکار احسان اور عرفان زخمی ہو گئے کراچی کے علاقے نارت کراچی میں پالیس مقابلے میں تین ڈاکو حلاق ہو گئے پالیس کے مطابق نارت کراچی کے علاقے بابا موڑ کے قریب تین ڈاکو شہریوں کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے کہ پالیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو حلاق ہو گئے پالیس کے مطابق حلاق ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ موٹر سائیکل اور چینہ ہوا سامان برامد ہوا ہے